ہلو دوستو ریل آج میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راج دوستو آپ لوگوں نے کبھی نہ کبھی ٹرین میں یاترہ تجرور کی ہوگی اور آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ آپ نے جہاں تک بھی یاترہ کی ہے کہیں بھی آپ نے جو پٹریوں کے بیچ میں اور آس پاس آپ کو پتھر دکھائی ہوں گے دکھائی دی ہوں گے جو پتھر ہوتے ہیں یہی پتھر کیوں بھی شائع جاتے ہیں ہر جگہیں اسی پرکار کے مٹی یا لوہے کا استعمال کیوں نہیں کیا جاتا ہے بیچ میں ڈالنے کے لیے تو آپ کو اس ویڈیو میں آج میں ہی بتانے والا ہوں ویڈیو میں دوستو لاش تک بنے رہے ہیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دوستو ریل کی جو پٹریاں ہوتی ہیں دیکھنے میں ہے تو کافی زیادہ ساداران ہوتی ہیں پر اتنی ساداران ہوتی نہیں جتنی ساداران ہم کو لگتی ہیں ریل کی پٹریوں کے جب بھی پٹریاں بچائی ہی جاتی ہیں تو ان کے نیچے ساداران جمین نہیں ہوتی ہے اس کے نیچے دو طرح کی لیے ہوتی ہیں کنکریٹ کی ہوتی ہےrianפور ہیں تاکہ پٹریوں پر جنگ نہ لگے اور ان پتھروں کو اس لیے بشاہ جاتا ہے پٹریوں کے بیچ میں گھاس بغیرہ نہ جمیں تاکہ جو ریل کی رفتار ہے وہ پرکار ہے اگر اس پر مٹی بغیرہ بشاہ دی جائے گی تو اس پر کافی زیادہ گھاس بغیرہ جمنے کی سمجھ سے آنے لگ جائے گی اور اس کی صاف سفائی پر ریلوے کا بہت زیادہ خرچہ آئے گا اور اس سے سب سے بڑی ہانی یہ ہوگی یہ وارش کے موسم میں جو مٹی ہوتی ہے گلنے لگ جاتی ہے بہنے لگ جاتی ہے جس سے پٹریاں دھس تکتی ہیں اور ریل کا کافی زیادہ بڑا حاصل ہو سکتا ہے دوستو تو جیسے آپ لوگوں کو پتہ یہ ہے کہ جو ریل ہوتی ہے لوگی بنی ہوتی ہے اس کا وجہ جو ہے کافی زیادہ ہوتا ہے اس وجہ کو سمالنے کے لیے کیول پٹریوں اس وجہ کو نہیں سمال رکھتی ہیں اور نہ ہی سلیپر کے سلیپر بیچ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لوہی کی جو ٹرین ہوتی ہے اس کا وجہ سمالنے کے لیے لوہی کی پٹری کنکریٹ کا سلیپر اور یہ جو پتھر ہوتے ہیں یہ تینوں ہی کافی زیادہ مہتوپورن بھومکہ نمکاتے ہیں پر ان میں سب سے زیادہ بھومکہ جو ہوتی ہے ان پتھروں کی ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں یہ جو پتھر جب اس پر ٹرین گزرتی ہے تو یہ پتھر جو ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے رفی ٹائپ ہوتے ہیں اور یہ آپس میں جھوڑ جاتے ہیں مطلب کی میرا کہنا مطلب یہ ہے کہ یہ پتھر جو ہوتے ہیں یہ آپس میں کٹھے ہو جاتے ہیں جس سے سیتہ بنی رہتی ہے وہ ٹرین جو ہے وہ آسانی سے نکل جاتی ہے تو دوستو آپ لوگوں کو پڑا چلی گیا ہوگا کیریل کی پٹریوں کے بیچ میں اور سائیڈ میں پتھر کیوں بچھائے جاتے ہیں تو ملتے ہیں پھر دوستو کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت اور گائز ویڈیوز کو لائز کریں اور شیئر کریں اسے میں موٹیویشن ملتا ہے اور نہیں اور بڑی ہیں ویڈیو بنانے کے لیے موسیقی